غمصدی ناغت تسکین میں ڈھل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نوائحق چینل کے معزز ناظرین و سامین کرام اللہ کی رحموں سے امید ہے کہ آپ بخیر و آفیت ہوں گے آج ہم جس موضوع پر گفتگو سنیں گے وہ ہے کہ جب کوئی پلوٹ خریدتا ہے تو اس پر زکاة کا کیا حکم ہوگا تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں کہ پلوٹ خریدنے والے نے پلوٹ اس لیے خریدا کہ وہ آگے اپنی رہائش وہاں بنانا چاہتا ہے یا پلوٹ اس لیے خریدا گیا کہ چند ماہ کے بعد اس کی جب قیمت زیادہ ہو جائے گی جگہ کی ویلیو بڑھ جائے گی تو وہ پھر آگے سیل کر دے گا اس کو فروت کر دے گا یا اس لیے خریدا گیا کہ اپنے بچوں کے لیے آگے ان کے کام آئے گا وہ وہاں رہائش رکھیں گے تو ان تینوں صورتوں میں شریعت کا کیا حکم ہوگا زکاة کے معاملے میں آئیے اس کو سمجھ دیں اگر کسی نے پلوٹ اس لیے خریدا ہے کہ وہ اپنی ذاتی رہائش وہاں بنانا چاہتا ہے اب اس پلوٹ کی جو قیمت ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہوگی اگر اس نے وہ پلوٹ اس لیے خریدا ہے کہ اس کے بچے جو ہیں آگے وہ اپنی رہائش وہاں بنائیں گے وہ اپنے گھر بار وہاں بنائیں گے اور بسیں گے تو بھی اس پلوٹ کی قیمت پر کوئی زکاة نہیں ہوگی اگر اس نے پلوٹ اس لیے خریدا کہ چلیں اب کچھ سشتہ مل رہا ہے آنے والے وقت میں پلوٹ مہنگا ہو جائے گا تو پھر میں آگے سیل کر دوں گا تو اگر اس لیے پرچیز کیا ہے کہ آگے سیل کرنا ہے تو اب اس پلوٹ کی جو قیمت ہے اس پر سال پورا ہونے کی صورت میں زکاة ادا کرنا فرض ہو جائے گا اب وہ کتنی زکاة ہے پلوٹ ایک سال رہا دو سال رہا تین سال رہا تو یاد رکھئے کہ جیسے جیسے اس پلوٹ کی قیمت انکریز ہوگی قیمت بڑھے گی اور سال پورا ہونے پر اس وقت موجودہ قیمت جو ہوگی اس کے حساب سے دو اشاریہ پانچ فیصد یا لنڈھائی فیصد زکاة ادا کرنا فرض ہوگا لہذا وہ دوست کہ جو اس طرح پلوٹ خرید لیتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں کہ چلیں جب مہنگا ہوگا تو ہم آگے سیل کر دیں گے تو ان کو اس چیز پر ہور کرنا چاہیے کہ اگر وہ دیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے تو آپ کو جب وہ سال ایک پورا ہو جائے گا اسلامی اعتبار سے تو اس سال بعد اس پلوٹ کی جتنی قیمت ہے اس کے مطابق آپ کو ڈھائی فیصد کے حساب سے اس کی زکاة ادا کرنا ہوگی ہر سال اس کی قیمت کا تائین ہوگا کیونکہ اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے تو جب وہ پلوٹ کی قیمت ایک سال کے بعد بڑھ جائے گی تو پھر اس پر زکاة بھی اسی قیمت کے مطابق ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح فہم نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم